اور بعض ایریاز میں آپ آ کر نظریہ قائم کرتے ہیں اور جو نظریہ آپ قائم کرتے ہیں اس سے نہ فقط رسالت ماں بلکہ تمام خانوادے رسالت کی توہین ہوتی ہے شاید ان کے عام جو شاید نہیں بلکہ یقینا جو اکثریت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا اور نار میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آمینہ بھی جہنم میں ہے یہ پتہ نہیں ہے جو اتنے احترام سے آپ نام لیتے ہیں اور ناتوں میں پڑھتے ہیں اس میں آپ اپنا نظریہ ذرا پوچھئے اپنے علماء سے اپنے سکولر سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور آپ اگر ابو طالب پر آ کر خوش ہو جاتے ہیں یا کسی بغض میں وہاں کچھ بولتے نہیں ہیں تو اس کا لازمہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں آپ فاطمہ کی بات کرتے ہیں آپ صرف خدا کی بات کریں ہم صرف خدا کی بات کرتے ہیں خدا کی رضا کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے ان اللہ یرزا لرزا فاطمہ آپ کو رضی اللہ چاہیے نا ہم رضی اللہ کی بات کرنے چلتے ہیں ہم جب رضی اللہ کی بات کرنے رسول خدا تک پہنچتے ہیں کہتے ہیں خدا کیسے راضی ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْضَ لِرِزَا فَاطِمَةً رسول اللہ ہمیں فاطمہ نہیں چاہیے ہمیں رضا فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے ہم موحد ہیں ہم توحید والے ہیں ہم صرف اور صرف خدا کی بات کرتے ہیں یہ آپ پہلے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے آپ کے استاد بھی یہ کہہ گئے ہیں خدا میں صرف تیرے عبادت کروں گا صرف تجھے سجدہ کروں گا یہ آدم کون ہوتا ہے یہ تمہاری توحید مشرکانہ توحید ہے شیطانہ توحید ہے شیطان کی توحید توحید نہیں ہوتی اگر خدا کو ماننا ہے تو خدا کی بات ماننی ہے اگر خدا کی بات نہیں ماننی اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا کیوں سجدہ نہیں کرنا اس لے کے آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ اس نور کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا تعارف ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنوہا موسیقی موسیقی